جی آج میں نے بنائے ہے چکن ٹکا گاجر اور مٹر والا پلاو یہ میں نے جی چکن لے لیا اور ساتھ میں نے اس میں دو قسم کے ٹکا مسائلے لیا ایک پاورڈر والا اور تھوڑا سا ایک ثابت والا یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا فل دونوں چکن کے اوپر ڈال دیا مجھے میں نے جی ڈال دیا تھوڑا سا آئل ایک سے دو چمچ تھوڑی کالی مرچ بھی ڈال دی ٹیسٹ کے مطابق پھر میں نے اس پہ پارسلے ڈال دیا یہ سفید مرچ ہے وہ بھی میں نے اس پہ تھوڑی سی ڈال دی تھوڑا سا سرکہ ڈال کے اس کو میں نے مکس کر کے اس پہ تھوڑا سا کچھ بودار لسن بھی پاورڈر ڈال دیا آپ چاہیں تو پیش بھی ڈال سکتے ہیں پانچ سے دس منکل اس کو میں نے رکھا ساتھ چاہوے کی تیاری کرتے ہیں ایک چمچ چائل میں ایک پیاز ڈال دیا ساتھ میں نے جی تیل میچ یہ جو چکن ٹک ہے اس کا ایک فل چکن میں نے لگا دیا مجھے ایک چکن چاہیے تھا اس لئے میں نے ایک چکن لگا دیا یہ دیکھیں اس کو اوور کوکنی کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بچ اس میں پکانا ہے ہلکا سا کہ اس کا ٹیسٹ رے پیاز میں زیرہ نمک ڈال دیا اور ہلکے سے اس کی بنائی کر دی ادھر ہمارا چکن بھی دیکھیں ساتھ ساتھ پرائی ہو گیا ساتھ یہ مطر اور گاجر تھی ایک ایک کب چکن اس کو بھی ہم تھوڑا سا چلا لیں گے پھر اس میں تھوڑی سی ٹیسٹ کے لیے ہم کالی میز ڈال دیں گے ساتھ ہمارا چکن اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کب گرم پانی کا پانی اس لئے کہ یہ جو چکن ہے وہ گل جائے ایک سیٹھی ہم اس کو لگائیں گے دو منٹ کے لیے یہ جی تیار ہو جائے گا ہمارا چکن آپ دیکھیں کہ ایسا اچھا اس کا کلر آئے اس کو ہم نے اس میں سے نکال کے باہر کر دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چاول دو سے تین کپ چاول میں نے اس کے لئے بھگو کے رکھے ہوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہمیں جب بھی کوئی جلتی کھانا بنانا ہو ہم کھوکر میں بنائیں تو اس طرح جلتی بن جائے گا ایک کلاس پانی ہم نے اس میں گرم پھر ڈال دیا اور اس کو ہم نے گرم مسالہ تھوڑا سا نمک ہز بے ذائقہ اس میں ڈال کے ہم اس کو ایک سیٹھی دوبارہ سے لگا دیں گے ایک سیٹھی ہم اس کو پھر دوبارہ دیں گے یہ دیکھئے کتنا زبردست قسم کا پلاؤ تیار ہو گیا ہمارا دانا دانا کھل رہا کھل رہا آیا ہے بلکل اس کے اوپر ہم اپنا چکن رکھیں پانچ منٹ کے لئے ڈھک دیں گے پانچ منٹ بعد یہ بلکل کھانے کے لئے ریڈی ہوگا اچھا جی میرے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور شیئر بھی کریں کہ میری اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچیں اور آپ اس کو انجوائی کریں دیکھیں کیسا ٹھنڈر پکا ہے زبردست قسم کا چکن تکا مٹر گاجروہ پلاؤ ریڈی ہے آپ انجوائی کریں صلاحات کے ساتھ رہتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اللہ حافظ